بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدیہ رسول اللہ السلام علی کے یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانا زین اور آج کی بری خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ایک ایسا برا فیصلہ آ گیا جس نے پی ڈی ایم کی حکومت پر واضح طور پر چار شیڈ لگا تھی اس فیصلے کے بعد اب پی ڈی ایم کی حکومت کے کئی اہم ترین رہنما توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتے ہیں کئی اہم ترین رہنماوں پر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے کئی اہم ترین رہنما الیکشن میں ناہل ہو سکتے ہیں بری خبر دے رہا ہوں آج اہم ترین فیصلے کے بعد جس طرح میں نے کہا تھا بڑے فیصلے آنے لگے ہیں بڑے فیصلے تیار ہیں ان بڑے فیصلوں میں بڑا اہم ترین کچھ ہونے جا رہا ہے خبر دے رہا ہوں آج جس طرح فیصلہ آتا ہے آڈیو ویڈیو رکارڈنگ کیس کا جس میں حکومتی اپیلوں کو مصرد کر دیا جاتا ہے تفصیلی فیصلے میں واضح طور پر کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے عدلیہ پر پریشر ڈاننے کے لیے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے اشیر باد سے بقیدہ سپریم کورٹ کے گیٹ پر ایک جلسہ کیا جاتا ہے عدلیہ کو گالیاں عدلیہ کو ڈرائیا دمکایا عدلیہ کو للکارا جاتا ہے یہ صرف اور صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان سے دو صوبوں کے اندر الیکشن کی بات کی جاتی ہے جب ان کے خلاف فیصلے آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دبانے کے لیے آئین کو سبو تاز کرنے کے لیے بقیدہ سپریم کورٹ کے اندر باہر گیٹ پر یہ سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ کا فلور ہو سپریم کورٹ کا گیٹ ہو اور اس کے بعد مطلب میڈیا پر خود حکومتی بزراء خود حکومتی ٹیمیں خود حکومتی ادارے یہ جان بوچکار ان چیزوں کو لاتے ہیں میری آج تیرہ بڑے معروف ترین ماہرین سے بات ہوئی آئینی ماہرین سے اس کیس کے حوالے سے تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد الیکشن جب بھی ہوں گے الیکشن ہونے کی صورت میں اگر ایک پٹیشن دائر ہو گئی اس فیصلے کے حوالے سے کہ اس فیصلے میں جن لوگوں کو کہا گیا ہے جن جن لوگوں نے تقاریر کی ہیں جن لوگوں نے جالی مبینہ آرڈیو چلائی ہیں جن لوگوں نے اس کی تشہیر کی ہے اور جو جو اس میں ملوث ہیں ان کو الیکشن سے ناہل قرار دیا جائے تو پھر بلاول بٹو سے لے کر مولانا فضل الرحمن تک مریم نواز شریف سے لے کر دیگر اہم ترین رہنماؤں تک جن جن لوگوں نے جہاں جہاں پر جو جو گفتگو کی جنہوں نے سپریم کورٹ کے گیٹ پر تقریریں کی اس میں شاید بی بسپارڈی کا بلاول تھے یا نہیں لیکن بی بسپارڈی کی قیادت موجود تھی مولانا فضل الرحمن موجود تھے گیٹ کو پھلانگا گیا گیٹ کو توڑا گیا سٹیج زبردستی لگایا گیا جبکہ اس خدود کی اندر نہ جلسے کی اجازت نہ جلوس کی اجازت نہ احتجاج کی اجازت نہ کسی اور چیز کی اجازت ان تمام کے خلاف اس فیصلے کے بعد آئینی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے جس کے بعد برے برے برج الٹ جائیں گے برے برے نام بے نام ہو جائیں گے سیاست میں بڑا گیہ پا جائے گا سیاست سے بہت سے لوگ آؤٹ ہو جائیں گے سیاست سے بہت سے لوگ فارغ ہو جائیں گے اور سیاست میں ایک نیا مور آ جائے گا یہ آج کی سب سے بری خبر ہے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں دوسری خبر وہ بھی انتہائی اہم ترین خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پی بس پارٹی کے خلاف مولانا فضل الرحمن کے بیان کے حوالے سے پی بس پارٹی کے اہم ترین رہنماوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کو بقیدہ ایک پلاننگ کے تحت مسلم لیگ نون نے صرف پی بس پارٹی کو ٹارگر کرنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے صرف پی بس پارٹی کو ٹارگر کرنے کی پی بس پارٹی کو اگر ٹارگر کیا جاتا ہے پی بس پارٹی کو اگر یہ زمنے ملایا جاتا ہے پی بس پارٹی کو اگر زمازار قرار دیا جاتا ہے تو پھر پی بس پارٹی کے ایک اہم ترین رہنما نے کہا کہ جب حکومت سوالی گئی ڈیڑھ سالہ حکومت ہم نے سوالی تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا اب چونکہ ہر چیزیں کھلنے لگی ہیں ہر چیزیں سامنے آنے لگی ہیں تو اس نے کہا اس وقت فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بیس سے پچیس روز بعد الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دی جائے گی لیکن اس وقت سب سے زیادہ شہباز شریف نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سنوان شہباز اور دیگر اہم ترین رہنماوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو ہمیں موقع ملا ہے ہمیں اپنا ٹرنیور پورا کرنا چاہیے اپنے کیس ختم کرنے چاہیے اپنے محالفین پر بے انتہا کیس بنانے چاہیے ان کو گرفتار کرنا چاہیے ان کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے بی بس پارٹی کے اہم رہنما کے مطابق کچھ ایسے میٹنگ منٹس اور ریکارڈنگ موجود ہے جس میں بی بس پارٹی الیکشن چاہتی تھی لیکن مولانا اور میاں شہباز شریف کسی صورت میں الیکشن نہیں چاہتے تھے اب اگلی بات کرتے ہیں اب پوری قوم کی نظر اس بات پہ ہے کہ یہ جو ایک گرینڈ اپریشن شروع ہو چکا ہے منی لاؤنڑرز کے خلاف گرینڈ اپریشن شروع ہو چکا ہے بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ اپریشن شروع ہو چکا ہے سمگلرز کے خلاف گرینڈ اپریشن شروع ہو چکا ہے پاکستان کی مواشت تباہ کرنے والوں کے خلاف پاک گرینڈ اپریشن شروع ہو چکا ہے کرپشن کرنے والوں کے خلاف تو کیا اس گرینڈ اپریشن میں وہ تمام سیاسی شخصیات جو ہمیشہ اقتدار کے ایوانوں میں رہی ہیں جو ہمیشہ اقتدار کے طلاب کی مچھلیاں رہی ہیں جو ہمیشہ اقتدار کے طلاب میں ہی رہتے ہیں کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا کیا ان پر ہاتھ کالا جائے گا کیا ان کے تائنات کردہ سرکاری افسران جو ان کے وفادار ہیں جو ان کی وفاداری نباتے ہیں جو ان کو اطلاع دیتے ہیں جو ان کی سہولتکاری کرتے ہیں کیا ان میں سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بڑا اہم ترین سوال ہے ایسا اہم ترین سوال ایسی اہم ترین چیزیں کہ جس کے مطلق آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایسا سینیریو بننے جا رہا ہے لوگ باقیدہ پاکستان کے سپاہ سلار جناب آرمی چیف صاحب سے یہ درہاز کر رہے ہیں کہ آپ نے آپ نے ڈنڈا اٹھایا تو بہت سی چیزوں میں بہت سی چیزوں کے قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اب ایک اور مثال قائم کر دیں اور مثال اس چیز کے قائم کر دیں کہ حالی سندھ نہیں بلوچستان بھی کے پی کے بھی پنجاب بھی اور تمام کے تمام وہ صوبے جہاں پر کریپشن ہوتی تھی جو اب کریپشن سے اپنی ملی بغت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے بڑی ہو چکے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو ایک دفعہ دوبارہ اس کٹیرے میں لائیں کریپٹ کو سزا دیں کریپشن مافیا کا خاتمہ کرے اور پاکستان سے ان تمام قوتوں کو بالکل جیلوں کے اندر پھینکے جن قوتوں نے چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو جنہوں نے پاکستان کی معاشیت کو تباہ کیا آنے والے دن بڑے اہم ہیں جازدی جی اللہ حافظ